اسی فیلڈ آپ دنوں میں جو ہے وہ اتنی فیلڈز آ رہی ہیں یعنی کہ خالی آپ اگر فیلڈ بننے کی بات کریں جب ہم ٹی وی نہیں ہوتا ہے ٹی وی کچھ سالوں پہلے آیا ہے تیس چالی سال پہلے اور یہ کیبل سسٹم جو ہے وہ پندرہ بیس سال پہلے آیا تھا اور اسی دوران جو ہے وہ ٹی وی سے ریلیٹڈ یا اب اتنی فیلڈز ایکسٹرہ تھرٹی سے پورٹی فیلڈز جو ہے نا وہ آ گئی مارکٹ میں جو کے پہلے ایکسٹرہ نہیں کرتی تھی سیم اس طرح جب ریلیٹڈل مارکٹنگ آئی تو اس نے بھی جو ہے نا وہ بہت سارے فیلڈز نکالنا شروع کر دی اور اس کے اندر سے بے تہاشہ فیلڈز نکل رہی ہیں اب جب سکوپ کی بات ہوتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سکوپ انسان کے اندر ہوتا ہے کیونکہ جب ہمارا بچہ میک ٹک کر کے نکلتا ہے وہ پہ دوست کے ساتھ بیٹھتا ہے اور بیٹھ کے کہتا ہے کہ یا رب بتاؤ کس فیلڈ کا سکوپ ہے تو بیسیکلی وہ کیا سننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ان کو کسی سپیسیفک چیز کا نام بتا دوں کہ ہاں یہ یوٹیوبر بن جاؤ تم گرافک ڈیزائنر بن جاؤ تم ایمازون ہول سل شروع کر دو ایف بی شروع کر دو جو بھی جتنی فیلڈز ہیں یا وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی ڈگری کا نام بتا دیا جائے جو ڈگری ہم بزار سے جا کے کریں گے اس کے بعد ایک سی او آئے گا ہمیں اٹھا کے لے جائے گا اپنی کمپنی میں نوکری بھی دے گا اور ساتھ ہمیں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے گا اور ہماری لائف سائٹ ہو جائے گی تو اگر اتنا ہی ٹارگیٹ تھا تو یہ تو بہت چھوٹا ٹارگیٹ تھا اب لوگوں نے ایک شاجیاں تھوڑی چھاچا شاجیاں کرتے ہیں اس کے بعد پھر بھی زندگی گزر رہی ہوتی ہیں ان شارٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ نے بیسائٹ کرنا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے ایک عام بچہ سیکھ لیتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ ہم نے سیکھ لیا یہ گرافر بزار نہیں گئے اسے ایسے ایسے کام ہوتا ہے اب وہ کام نہیں کر رہا ہے اب دنیا میں دیکھتا ہے ویڈیوز دیکھتا ہے لوگوں کی وہی کام وہ جانتے ہیں پر وہ اسے لاکھوں بنا رہے ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں بنا رہا ہوتا تو یہاں فرد صرف خود اعتمادی کا ہوتا ہے خود اعتمادی کا ہوتا ہے خود اعتمادی کی اگزمپل میرے پاس اس سے اچھی نہیں ہے کہ ایک گاؤں ہوتا تھا وہاں پر جب بھی بارش نہیں ہوتی تھی بہت ٹائم تک تو لوگ جاتے تھے ایک درویش صاحب کے پاس اور درویش صاحب جا کر دانس کرنا شروع کر دیتے تھے کافی دیر دانس کرتے تھے اور بارش ہو جاتی تھی ان کے دانس کرنے سے تو جب بھی ایسی گزورت ہوتی تھی پانی ختم ہونے والا ہوتا تھا ان کو کہتے تھے وہ دانس کرتے تھے جا کر اور بارش ہو جاتی تھی اب اسی طرح آپ جیسے ہی کچھ لوگ جینا وہ کے گاؤں میں گئے اور جا کے ان کو پتہ لگا دو تین دوست تھے کہ جی ایسے جینا یہاں بارش جینا وہ کروانے کے لیے ایسے بزرگ کو کہا جاتا ہے وہ دانس کرتے ہیں تو وہ بارش ہو جاتی ہے انہوں نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے ہم بھی کرتے ہیں چلو چلتے ہیں تینوں چلے گئے اور جا کر جہنا وہ ایک شروع ہوا دس میں پندرہ منٹ تک دانس کرتا رہا اس کے بعد تھک wield گئے گتھلی میری بس کے بعد تو نہیں ہے دوسرا اُتھا پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ گزرا تھک گیا بیٹھ گیا گئی بارش موجھی دوسرا شروع ہوا پانچ منٹ پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ ہو گیا مانہ گھنٹہ ہو گیا بارش کا نام و نسان نہیں کوئی ہوا نہیں چل رہی کشنی چل رہی پیٹ گیا ہو کہتا ہے نہیں یہ ساری باتیں بنی بھی ہیں لے آواتے درویش صاحب کو تو دہا ہم کوئی بارش فارش نہیں ہوتی انہوں نے کہا ٹھیک ہے درویش صاحب آ گئے پانچ منٹ پندرہ منٹ آدھا گھنٹا ایک گھنٹا سوہ گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا پونے دو گھنٹے دو گھنٹے سوہ دو گھنٹے ہو گئے درویش صاحب رکھنے رہے دانس کی جا رہے ہیں دانس کرتے کرتے جہا ہے سوہ دو گھنٹے بعد ہلکے کی ہمائی چلنے شروع ہوئی بارش کے اثار نمدار ہونا شروع ہوئے اور بارش ہو گئے تو تینوں کے تینوں جو ہے وہ آ کے بیٹھ گئے درویش صاحب ایسی کیا چیز ہے کہ آپ کے دانس کرنے سے بارش جاتی ہمارے دانس کرنے سے نہیں ہوتی انہوں نے کہا دیکھو میرا صرف یقین دو چیزوں پر ہوتا ہے نمبر ایک کہ میں ناچوں گا تو بارش ہوگی اور دوسری اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ میں تب تک ناشتہ رہوں گا تب تک بارش نہیں ہوگی اسی وجہ سے بارش ہو جاتی ہے تو ہمارے اندر صرف ان دو چیزوں کی کمی ہے کہ ہم نے کسی چیز پر یقین ہی نہیں کیا کہ یہ ایسا آپ کے لیے بن سکتی ہے آپ کی زندگی چینج کر سکتی ہے جس دن آپ کو یقین آگیا کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور اسی میں سے آپ نے زد بنالی کہ اسی میں سے ریزرٹ لینا ہے تو تب ہی آپ کو شاید جوئیہ جیسے بندے نظر آئیں گے جنہوں نے افرٹ کیا ٹھان دیا ہے کوئی ریزرٹ کی پروانی ہی اور لگ گئے پیسوں کو دیکھیں بغیر لگ گئے کیونکہ کیا ہے کہ جب تک آپ آپ کو ایکسپیرنس نہیں ہوتا تب تک آپ چیز سیکھتے نہیں ہیں اب اسی طرح روز ہم میں اپنی سراؤنڈنگ میں لیکھتا ہوں ایسے بہت سارے کیسز جس میں لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں کیا اور انہوں نے کام کیا فریلینسنگ کرتے ہیں کسی نہ کسی سکل پہ تو مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ صرف ٹھیک ہے آپ نے پڑھا دیا مجھے کام آتا ہے میں کام کر رہا ہوں میری گھر والے مجھے کام کرنے دیتے ہیں کیوں کیونکہ میں گھر پہ بیٹھا رہتا ہوں انہوں نے گھر پہ بیٹھ کے پتہ دی کام کر رہا ہے ٹائم جائے کر رہا ہے اسے کام نہیں کہا جاتا کام وہ ہوتا ہے جب آپ ٹائل لگا کے نوکری کرنے جاتے ہیں کسی دفتر میں وہ ہی کام ہوتا ہے اس کے علاوہ ہماری کمیونٹی کو اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں پتا تو ان کا پروسس ایسا شروع ہوتا ہے کہ وہ کام کرتے ہیں کام کرنے کے بعد تھوڑے پیسے بناتے ہیں میں نے کہا دیں میرے والد صاحب کی تنخواہ جو ہے نا وہ چالیس ہزار روپے ہے پوری زندگی انہوں نے سرف کر دی ہے اور گورنمنٹ امپلائے تھے اور چالیس ہزار تنخواہ آتی ہے اور میری انکم جو ہے نا وہ بیس ہزار ہے میں نے کہا صرف تین مہینے ٹھائر جاؤ جو کر رہے ہو وہ ہی کرتے رہو تین مہینے بعد والد صاحب اس کے پیچھے نہیں کہا یہ کوئی کام ہے کرنے والا ٹائمز آئے کر رہے ہو سارا کچھ کر رہے ہو بڑھتے بڑھتے انکم آج اس کی ساڑھے بارہ لاکھ پر منت پر پہنچ گئی صرف ایک سال کے اندر اور وہی جو گھر والے تھے اس کے وہ اب ظاہری بات ہے اس کو سرکر اٹھاتے ہیں کیونکہ جس نے سارے انسان نے اپنی پوری زندگی دے دی اور چالیزززار سے اوپر نہیں گیا اور اس کا بیٹا ایک سال کے اندر بارہ لاکھ روپے اگر بنا رہا ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے وہی رشتدار جو اس کو کہتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کرے گا اس نے اپنے آپ کے پروف کیا تو پروف کرنے کے لیے پوائنٹ یہ ہے کہ صرف اس سے اچھی فیلڈ آپ کو نہیں ملے گی کہ آپ کے پاس یوٹیوب اوپن ہے پروسس کی طرف سے لے جائیں اب صرف کانفیڈنس میٹر کرے گا اگر آپ کے پاس کانفیڈنس ہوگا تو آپ ریزلٹ لے آئیں گے اگر آپ کے پاس ون پرسنٹ بھی ڈاؤٹ آ گیا کہ یہ پتہ نہیں میرے سے ہوگا یا نہیں ہوگا تو بلیو بھی میں آج آپ کو لکھے دیتا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا آپ سے تو اس لیے جو کر رہے ہیں اس کے اوپر کانفیڈنس رکھیں کہ میں کر رہا ہوں میں کوئی ٹھیک کر رہا ہوں اور ہمیشہ جو ہے وہ اپنے آپ کو موٹیویشن اس شیر سے دیا کریں کہ خود سے ہار گیا تو بات الگ ہے خود سے ہار گیا تو بات الگ ہے اس قسمت کے آگے جھکنے والا نہیں ان مسئیبتوں سے کہہ دو کہ اپنی سپیڈ بڑھا لیں کیونکہ میں نکل پڑا تو جھکنے والا نہیں Thank you سپیڈ بڑھا لیں